رات کو گاشت کر رہے تھے حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ریایہ کی خبرگیری کر رہے تھے اپنے عوام کی خبرگیری کر رہے تھے اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ایک آدمی پر پڑے جس نے اپنے کندے پر اپنا بیٹا کو اٹھایا ہوا تھا اس سے دیکھ کر فرمایا کہ میں نے کوئی بچہ اپنے باپ کی اتنا مشابہم شکل نہیں دیکھا ایک دبادرہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبرگیری کر رہے تھے مدینہ کی گلیوں میں اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نظر پڑی ایک آدمی پر نظر پڑی جس نے اپنے کندے پر اپنا بیٹا اٹھایا ہوا تھا اپنے بیٹے کو اٹھایا ہوا تھا رات کو گاشت کر رہے تھے حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ریایہ کی خبرگیری کر رہے تھے اپنے عوام کی خبرگیری کر رہے تھے اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ایک آدمی پر پڑی جس نے اپنے کندے پر اپنا بیٹا کو اٹھایا ہوا تھا اس سے دیکھ کر فرمایا کہ میں نے کوئی بچہ اپنے باپ کی اتنا مشابہم شکل نہیں دیکھا جتنا تمہارے یہ بچہ ہے کہ باپ کی ہم مشابہ نہ کوئی بی بچہ اپنے باپ کے اتنا مشابہ ہم شکل میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا جتنا اس بچے کو دیکھ رہا ہوں اللہ اکبر یہ بچہ اپنے باپ باپ سے بالکل مشابہ تھا باپ کی مشابہ والے بچہ اے ساتھ بھی نے کہا امیر المومنین یہ وہ بچہ ہے جس کو اس کی ماں نے مردہ حالت میں بیدا کیا ہے جس کی اس کی ماں نے مردہ حالت میں جنم دیا تھا اس کی ماں نے مردہ حالت میں جنم دیا کہ یہ کیسے بات ہی کرتے ہو کہ مردہ حالت میں عورت اپنے بچہ جنم دیا حضرت تمہارے فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیرا ناس ہوا کہ اسی بات ہے تو کیا بات کرتا ہے کہ بھئی اس کی ماں نے مردہ حالت میں اس بچہ کو جنم دیا اس آدمی نے کہا کہ جب میں اس کی ماں کو میں اس کی ماں کو حالت حمل میں چھوڑ کر ایک جہادی مہم کیلئے روانہ ہونے لگا ایک جہادی مہم میں روانہ ہونے لگا تو اس وقت میں وہ میرے اہلیاں میرے گھر والی ہاں ملاتی اور میں جاتے وقت یہ کہا میں جاتے وقت یہ کہا کہ گیا کہ اللہ کی حفاظت میں میں دیتا ہوں تمہیں میرے بچہ کو میں اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں میں اپنے بچہ کو اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں تو میں نے کہا تیرے پیڑ میں جو بچہ ہے اس کو میں اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں پھر جب میں سفر سے واپس آیا تو پتہ چلا کہ میرے بی بی فوت ہو گئی میرے بی بی فوت ہو گئی ایک رات میں جنت الباقی کی گورستان میں اپنے چشہزاد بائیوں کی ساتھ بیٹھا ہوا تھا ایک رات میں جنت الباقی کی جو قبرستان ہے مدیلن کی اس کی اندر میں اپنے چشہزاد بائیوں کی ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے گورستان میں چراغ کی طرح کی روشنی دیکھی کہ ایک چراغ جل رہتا ہے اسے لگا کہ چراغ کی طرح روشنی دیکھی میں نے اپنے چیزاد بائیوں سے پوچھا یہ روشنی کیسی ہے وہ جہاد کی مہین میں رونا ہو گئے جب واپس ہی آئے گا جب واپس ہی آیا تو ان کی بی بی فوت ہو گئے لیکن جاتے وقت حاملہ عورت تھی اپنے بچے کو اللہ کی حفاظت میں دے دی اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں یہ جاتے وقت کہا کہ میں اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں میرے بچے کو اب بی بی تو فوت ہو گئے اب جنت البقی کی قبرستان میں جا گھر جب گرستان میں جا گھر بیٹے چیزاد بائیوں کی چھات کے سراغ کی طرح چراغ کی طرح ایک روشنی مجھے نظر آنے لگی میں نے اپنے چیزاد بائیوں سے پوچھا یہ روشنی کیسی ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہیں ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ فنا عورت اس آدمی کو بی بی کی قبر کی پاس ہر رات روشنی نظر آتی ہے فنا عدمی ہے فنا عدمی ہے اس کی بی بی کی قبر کی پاس روزانہ روشنی روزانہ روشنی نظر آتی ہے کہ بات کیا ہے بھائی اس کی قبر کی پاس روشنی کو نظر آتی میں نے ایک کلاری اور قبر کی جانب چلا وہاں جا وہاں پہنچا تو دیکھا قبر کھلی ہوئی تھی قبر کھلی ہوئی ہے میں نے ایک کلاری اپنے کندک اوپر اٹھایا اور لے چلا دیکھا کہ قبر کھولی ہوئی اور اس کی اندر دیکھا پتہ چلا کہ ایک بچہ اپنے ماں کی گود میں اپنے ماں کی گود میں بیٹھا ہوا ہے اب بچہ اپنے ماں کی گود میں بیٹھا ہے ایک بچہ جب قبر کی پاس کلاری کندے پہ اٹھا گر قبر تک پہنچا کہ یہ روشنی ایک آدمی ہے ایک آدمی وہ جہاد کی مہیم میں گیا اور اس کی بی بی کی قبر کی بار روزانہ روشنی نظر آتی ہیں تو کلاری کندے میں لے کر اسی قبر تک پہنچے جب دیکھا تو قبر کھلا ہوا تھا اور ایک عورت اس کی گود میں بچہ ہے جو بچے کو دیکھا دیکھنے کے بعد ہی وہ انتہائی پریشان ہو گئی میں ذرا قریب ہوا تو غائب سے آواز آئی کہ اس کی قریب جیسے ہوا میں تو غائب کی طرف سے آواز آئے آئے وہ شک جس نے اپنے رب کی باز اپنے آمانت رکھائی تھی اپنے آمانت لے لو ایک گائب کی طرف سے آواز آئی یاد رکھو اگر اس کی ماں کو بھی ہمارے پاس آمانت کی طور پر رکھوا تھا تو اس کو بھی تم پا لیتا پھر میں نے بچہ کو پکڑا تو قبر بند ہو گئی میں نے جیسے ہی بچہ کو پکڑا تو قبر بند ہو گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ جاہو تعلانہو نے جب دیکھا اس بندے کو اللہ اکبر یا اللہ کی راستے میں جلنے والے جہاد میں جہاد کے مہین میں جانے والے شخص جب اس نے جاتے وقت دعا کیا اللہ میرے بچے کو تیرے احفاظت میں دیتا ہوں اگر وہ بندہ وہ اللہ کی بندے جہاد میں جاتے وقت اگر وہ یہ کہتا کہ میں نے اپنے بی بی اور بچہ دونوں کو یا اللہ تیری احفاظت میں دیتا ہوں تو آج تیرے بی 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 اور تیرے بچے بھی دونوں تجھے مل جاتا اللہ نے تجھے واپس تیرے بیٹا دے دیا اللہ کی احفاظت میں تو لے اپنے امانت کو لے لو یہی تمہارے امانت رب العالمین کی پاس رکھے ہوئے تھے فرما دیا اللہ تیری احفاظت میں دیتا ہوں تیرے ہی امانت میں دیتا ہوں اور اللہ نے بھی اپنے آواز دے دی اے وہ شخص لے لے تیری امانت کو یہ تیری امانت ہے تو نے میرے پاس حفاظت میں رکھا تھا اب یہ تیز بچے کو اٹھا لے یہ شاہی میں نے بچے کو اٹھایا کبر بند ہو گیا ہائے اللہ میرے دوستوں کیا بزرگاں نے دی ان صحابت العجمائن کی کیا واقعہ پھر تم صحابت العجمائن کو شب میں شتم کرتے ہو گالیاں دیتے ہو ان صحابت العجمائن کو برا بلا کہتے ہو میرے دوستوں صحابت العجمائن ان جہادیوں کو تم کیا کہتے ہو انتہا فسند ان دیازلوں کو تم دیشتگرد کہتے ہو جب اللہ کی قرآن میں جہاد کی آیات آ جائے اور جہاد کی آیات کو پڑھ لے اور جہاد کی حدیث کو پڑھ لے تم ان کو دیشتگرد اور انتہا فسند کہنے لگتے ہو یہی دیکھو صحابت العجمائن کی واقعہ یہ دیکھو صحابت العجمائن کی دروشیوں کو یہی دیکھو صحابت العجمائن کی دعا صحابت العجمائن کی دعائیں دیکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجمائن کی ان کی حالت کو دیکھو جب اللہ کی راستے میں نکلتی ہیں تو آپ بھی جب اللہ کی راستے میں نکلو گے میرے دوستوں تو اللہ تمہارے گربار کی حفاظت فرمائی اعقیناً جب اللہ کی دین کی کام کرو گے اللہ کی راستے میں نکلو گے تو اعقیناً تمہارے مال اور دولت تمہارے جان تمام چیزوں کی حفاظت اللہ ہی خود کریں گے